بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان کی جرم و سزا پر مبنی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک کہانی جوتی جھمکا اور جیل جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور آپ اس سلسلے کی کس نمبر دو سن رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے دیوندر پروانہ کا نام سن کر بدردین پہلے حیران ہوا پھر اس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہت کھل گئی کہنے لگا یہ صبح و صویرے جناب آپ نے کس بندے کا نام لے لیا ہے کیوں ایسی کیا خاص بات ہے میں نے پوچھا وہ مسکراہت دبا کر بولا اس میں ایک نہیں کئی خاص باتیں ہیں جی ہڈ حرامی میں نمبر ایک بے وقوفی میں نمبر ایک اور گپ بازی میں چیمپین کچھ تھوڑا سا دماغ ہلا ہوا ہے جی اس کا داتا نگری کی ایک مشہور ایکٹر ہے ون مالا اس کا بڑا زبردست عاشق ہے کئی پھیرے لگا چکا ہے لاہور کے اللہ معافی دے جی پتا نہیں کس کی بدعا لگی ہوئی ہے سائیکل پر جاتا تھا اور سائیکل پر آتا تھا اس کے تو تکے فیل ہو جانے تھے سائیکل چلا چلا کر وہ تو مولا نے کرم کیا ایک دن لاہور میں ریجنٹ سینما کے سامنے سے کوئی اس کی سائیکل ہی اٹھا کر لے گیا بدردین مو دبا کر ہسنے لگا میں نے سنجیدگی سے کہا مجھے پوری بات بتاؤ یہ ون مالا ہے کون کبھی دیکھا ہے تم نے اسے بدردین بولا بس میں نے ٹاکیوں یعنی فلموں میں دیکھا ہے اور ٹاکی والیاں آپ کو پتا ہی ہے بڑی شئے ہوتی ہیں سیدھی دل پر لگتی ہیں جا کے بس لگ گئی دوندر کے دل پر پہلے تو اسے خط لکھتا رہا پھر ایک دو چکر خود لاہور کے لگا کر آیا کہتا تھا میری اس سے ملاقات ہو گئی ہے ان قریب میں کریانی کی دکان بیچ کر لاہور چلا جاؤں گا اور ون مالا کی گاڑی چلایا کروں گا دکان تو سچ مچ بک گئی لیکن وہ ون مالا کا ڈرائیور نہ بن سکا دو تین مہینے لاہور میں دھکے کھا کر واپس آ گیا آج کل پھر دکان میں نئے سرے سے مال ڈلوا رہا ہے بڑا پکا عاشق ہے جی ون مالا کا آپ اس کی دکان پر جا کر دیکھیں کوئی ایک سو تصویریں تو لگی ہوں گے ون مالا کی اور تو اور کمبخت نے سینے پر بھی ون مالا ون مالا لکھوایا ہوا ہے پورا سینہ بھرا ہوا ہے کہتا ہے ایک دن لاہور مال روڈ پر کمیز اتار کر ون مالا کی گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا ساری ٹرافک جام ہو گئی تھی اور سخت گرمی میں ٹرافک کھولتے کھولتے ایک کانسٹیبل بہوش ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا بکتا رہتا ہے میں نے پوچھا کیا واقعی وہ لیٹ گیا تھا گاڑی کے آگے نہیں جی مجھے بتایا ہے اس کے دوست رملی نے کہتا ہے اس نے گاڑی کے سامنے لیٹنی کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت گاڑی میں ون مالا تھی ہی نہیں اس کا باپ تھا اور دو تین مشٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ مل کر پروانے کی خوب دھنائی کی اور بہوش کون ہوا تھا وہ خود ہوا تھا اور کس نے ہونا تھا بدردین پھر ہسنے لگا میں نے سنجیدگی سے کہا اب کہاں ہے دیوندر یہیں ہے جی بدردین نے کہا آج کل اس کے بارے ایک نئی بات نکلی ہوئی ہے وہ کیا میں نے پوچھا اس نے کہیں اپنے دوست رملی سے کہا ہے کہ ایکٹرس ون مالا خود اس سے ملنے اس کی دکان میں آئی تھی اور ساری رات اس کے ساتھ رہی ہے دماغ چل گیا ہے کھوتے کا افیون کھا کر لیٹا ہوگا کہیں جاگتے میں خواب دیکھ لیا ہے میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی یہ بات جتنی بچگانہ اور ناقابل اعتبار نظر آ رہی تھی اتنی تھی نہیں میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ چند روز پہلے اس قصبے میں کوئی انہونی ہو چکی ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو بے حد افثانوی ہونے کے باوجود این حقیقت ہے بلکل حقیقت میں نے اپنے دلی جذبات چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا دیوندر نے یہ بات کب کہی تھی میں نے تو کل ہی سنی ہے جی اس نے پتا نہیں کب کی تھی میں نے سگرٹ کا ایک گہرہ کش لیتے ہوئے کہا بدردین حوالدار کے ساتھ اس وقت جاؤ اور دیوندر کو یہاں تھانے لے آؤ پھر میں نے کرم دین کو آواز دی اور اسے بدر کے ساتھ روانہ کر دیا میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی جس بات کو بدردین نے سرہ سر مزاک سمجھا تھا اور قصبے کے لوگ بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے وہ بات مزاک نہیں تھی کوئی بڑی گہری بات تھی یہ دیوندر قریباً آدھ گھنٹے بعد تھانے میں حاضر ہو گیا میری توقع کے برقس وہ معمولی شکل و صورت کا ایک ساملہ سا نوجوان تھا عمر پچیس سال سے کم نہیں رہی ہوگی پیشانی سے بال اڑے ہوئے تھے جسم بھی اونٹ کی طرح بے ڈھنگا سا تھا میں نے علیدگی میں اس سے پوچھ گچھ شروع کی وہ اتمنان سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگا میں نے پوچھا تمہارا پورا نام دیوندر پال جناب اس نے انکساری سے کہا مستری آہاتے میں کریانے کی دکان کرتا ہوں کتنا پڑے ہوئے ہو جی میڈل کر کے سکول سے اٹھ گیا تھا لیکن پڑھائی کا شوق تھا دکان پر بیٹھ کر ہی میٹرک کیا ہے میں نے کچھ شیر و شائری بھی کرتے ہو شائر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جی میں تو بس الٹے سیدھے لفظ جوڑتا ہوں خود مجھے بھی پسند نہیں آتے اکثر لکھ کر پھار دیتا ہوں یہ ونمالہ کا کیا چکر ہے میں نے اچانک پوچھا اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا لیکن گھبراہت تاری نہیں ہوئی شاید اسے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ونمالہ کے بارے میں سوال کروں گا پہلے تو اس نے انجان بننے کی کوشش کی لیکن جب میں نے اسے اکسایا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی دلچسپی کے لیے جاننا چاہتا ہوں تو اس کی جھجک دور ہو گئی اس نے اقرار کیا کہ وہ ونمالہ کے عشق میں گرفتار رہا ہے اور پھر یہ دھماکہ خیز انکشاف بھی کر دیا کہ ونمالہ چند روز پہلے اس سے دھکان میں ملنے آئی تھی اور رات بھر اس کے ساتھ رہی تھی یہ واقعہ جتنا دلچسپ تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا اگر میرے پاس پہلے سے کچھ ثبوت نہ ہوتے تو شاید میں دیوندر کے بیان کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتا اور کسی صورت اس فلمی سین پر یقین نہ کرتا دیوندر نے اپنے انداز میں جو کچھ بتایا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے یہ پچھلے بھد کی بات ہے دیوندر اپنی دکان کا دروازہ اندر سے بند کیے سو رہا تھا سودہ صلف کے دربیان ہی تھوڑی سی جگہ بنا کر اس نے چار پائی بچھا رکھی تھی سردی کا زور توڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی انگیٹی بھی چار پائی کے نیچے رکھی ہوئی تھی رات کوئی دس بجے کا وقت تھا جب دروازے پر مدھم دستک ہوئی دیوندر نے اندر سے پوچھا کون ہے باہر سے بڑی میٹھی نسوانی آواز آئی کہ میں ہوں دروازہ کھولو دیوندر نے جلدی سے لال ٹین کی لو اونچی کی اور کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا سامنے اس کے سپنوں کی رانی کھڑی تھی ون مالا اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے اپنی پہلی فلم میں پہنا تھا اس فلم میں ون مالا کا کردار ایک خانہ بدوش لڑکی کا تھا جسے ایک چودری چوری کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر لیتا ہے لیکن وہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خود وہاں سے بھاگ نکلتی ہے بلکہ چودری کی بہن کو بھی بھائی کی حبث سے بے جا سے نکال لاتی ہے یہی فلم تھی جو تیر کی طرح دیوندر کے دل پر لگی تھی اور وہ لاہور امرتصر وغیرہ جا کر کئی مرتبہ یہ فلم دیکھ چکا تھا ون مالا کو اپنے محبوب ترین روپ میں سامنے دیکھ کر دیوندر صاحب نے یہی سمجھا کہ وہ ابھی تک نین کے جھولے میں بیٹھے عشق کی لوریاں سن رہے ہیں یعنی یہ حقیقت نہیں کوئی سہانہ خواب ہے یہ سب کچھ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہاں لاکھوں دلوں کی دھڑکن ایک فلمی ایکٹرس بنگلوں میں رہنے والی اور کاروں میں گھومنے والی اور کہاں جلندر کے اس فسماندہ قصبے میں نمک تیل بیچنے والا نامراد عاشق جس میں اکل تھی اور ناشکل جو ونمالا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہروں سٹوڈیو کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا اور چوکیداروں کے دھکے کھاتا تھا اس نے ونمالا کو سینکڑوں ہی خط لکھے تھے اور ان میں سے کسی ایک خط کا جواب بھی نہیں آیا تھا اور آج آیا تھا تو ایسے کہ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی جواب دینے والی خود اس کے سامنے آن حاضر ہوئی تھی اور ایسی چکا چوند کے ساتھ کہ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا دیوندر کے مطابق وہ رات یعنی اس رات کے چند گھنٹے اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے اور وہ لمحات گزارنے کے بعد اب اسے دنیا میں کسی اور شیع کی حسرت ہی نہیں رہی اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ جیون بھر کے لیے سیراب ہو گیا ہے اور اب کھڑے کھڑے موت آ جائے تو بڑی مبارک بات ہے ونمالا صبح و قریباً چار بجے اس کے پاس سے گئی تھی اس نے کہا تھا کہ ایک سہیلی اسے لینے کے لیے آئی ہوئی ہے اور گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے وہ چلی گئی تھی اور دیوندر حسن کے جادو میں جکڑا ہوا حیرتوں کے نشے میں مدھوش دوپہر تک بے خبر پڑا رہا تھا پھر جاگہ تھا اور کسی کو بتائے بغیر سیدھا امرت سر پہنچ گیا یہاں ایک مندر پر اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر اس کی دلی مراد پوری ہوئی تو وہ ایک ماہ تک ہر شکروار کو پچاس روپے کا پرشاد چڑھائے گا پرشاد چڑھانے کے بعد وہ آٹھ بہر مندر کے آہاتے میں ہی پڑا رہا تھا اور پھر حقہ بقہ سا کسوے میں واپس آ گیا تھا اس کی واپسی کل رات گئے ہوئی تھی دیوندر کی پوری رویدات سننے کے بعد میں نے پوچھا تمہارا اپنا خیال کیا ہے تمہارے پاس آنے والی لڑکی ونمالا ہی تھی اور اگر ونمالا تھی تو کیوں آئی تھی تمہارے پاس دیوندر نے کہا وہ ونمالا ہی تھی حضور مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا یہ کہ آپ ہمارے افسر اور حاکم ہیں اور آپ کا شب نام نواز خان ہے جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے میں تو جی اسے چمتکار یعنی کرشمہ ہی کہہ سکتا ہوں کہاں میں اور کہاں وہ ونمالا دیوی مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں اس کے قدموں کے نیچے دل رکھتے ہیں اس کے روگ میں آہیں بھرتے ہیں اور رو پیٹ کر چپ ہو رہتے ہیں میرا انجام اس سے الہیدہ بھلا کیا ہونا تھا میری تو خود بدھی میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس قارن ہوا میں نے اس کالے کلوٹے خوش نصیب آشک کو دیکھا بدھ کی رات جس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں چلا گیا تھا اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا تھا قریب ہی لکڑی کی علماری رکھی تھی میں نے علماری کھول کر اس میں سے فیشنیبل جوتی نکال لی اس جوتی کیوں پہچانتے ہو میں نے پوچھا دیوندر کے چہرے پر دو تین رنگ نمودار ہوئے وہ کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بولا یہ آپ کو کہاں سے ملی میں نے کہا اس کو چھوڑو میرے سوال کا جواب دو وہ بولا جناب میرا خیال ہے یہ جوتی ونمالا دیوی کے پاؤں میں تھی میں نے علماری کی دراز سے جھمکہ نکالا اسے بھی پہچانتے ہو جھمکہ دیکھ کر دیوندر کے آنکھوں میں بے اختیار چمک سی آگئی وہ جیسے تصور میں ان خوابناک گھڑیوں کو یاد کر رہا تھا جب اوپر والے نے چھپڑ پھاڑ کر اس پر حسن اور جوانی کی بارش کر دی تھی ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا ججی ہاں یہ جھمکہ بھی ونمالا دیوی کا ہے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں میں نے جیب سے خط نکال کر اس کے سامنے رکھا کیا اس محبت نامے کو بھی پہچانتے ہو وہ اسے بھی فورا پہچان گیا اب بات بہت حد تک واضح ہو چکی تھی بودھ کے روز اس قصبے میں ایک حیران کن واقعہ رونما ہوا تھا فلمی دنیا کی ایک مشہور فنکارہ دل لگی کے لیے یا کسی اور سبب خانہ بدوش عورت کے بھیس میں یہاں پہنچی تھی اور اس میں کریانہ فروش دیوندر پال کی دکان میں چند گھنٹے گزارے تھے بعد کے واقعات کا مجھے ابھی ٹھیک طرح علم نہیں تھا تاہم کڑیوں سے کڑیاں جڑ رہی تھی اور ایک دھندلی سی تصویر سامنے آ رہی تھی ونمالا نے جو کام کھیل سمجھ کر کیا تھا وہ اس کے لیے مسئیبت بن گیا تھا وہ یہاں ایک سانسی خانہ بدوش کے روپ میں پہنچی تھی اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ صرف سانسی عورتیں ہی پہنتی ہیں ونمالا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جس قصبے میں سانسی بن کر آئی ہے وہاں چنگڑ ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور سانسوں کی چنگڑوں سے گہری دشمنی ہے موقع کی زمینی شہادتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اغواہ ہونے سے پہلے ونمالا کافی دیر مستری آہتے کے آس پاس گھومتی رہی ہے شاید وہ اس گاڑی کے انتظار میں تھی جو اسے لینے کے لیے آ رہی تھی اس دوران وہ چنگڑ گھڑ سواروں کی نظر میں آ گئی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے میں نے دیوندر سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ونمالا اغواہ ہو گئی ہے دیوندر کے سر پر جیسے بم پھٹ گیا وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا میں نے جواب دیا ونمالا کو اغواہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تم بھی مشتبہ ٹھہر سکتے ہو وہ لرس کر بولا جناب حضور مجھ پر تو رحم فرمائیں میں نے بتایا ہے میں تو پرسوں سے امرت سر میں تھا کل رات گئے واپس آیا ہوں ابھی قصبے میں کسی سے بات بھی نہیں ہوئی تھی میری میں نے دیوندر کو تھوڑا سا ڈرائیا دھمکایا یہاں تک کہ وہ میرے ڈھب پر آ گیا وہ ونمالا کا دیوانہ عاشق تھا اور ونمالا کے بارے میں شاید اس کی ماں سے بھی زیادہ جانتا تھا وہ کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے کیا کھاتی پیتی ہے اس کے رشتہ داروں میں سے کون زندہ ہے کون مر گیا ہے اور کون مرنے والا ہے دیوندر کو سب معلوم تھا میں نے اس سے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں ان باتوں سے پتا چلا کہ ونمالا اب تک آٹھ دس پنجابی اردو فلموں میں کام کر چکی ہے اور کافی مشہور ہو رہی ہے اس کا باپ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے بڑا کھڑ کے دھڑکے والا آدمی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ونمالا کا سگا باپ نہیں وہ اس کا کوئی دوردار کا رشتہ دار ہے لیکن ونمالا اسے باپ ہی کہتی ہے ونمالا صرف فلموں میں اداکاری کرتی ہے باقی سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے میں نے دیوندر سے مختلف ایڈریس وغیرہ بھی معلوم کر لیے پھر اسے ہر طرح رازداری کا پابند کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی وہ اب کافی ڈڑا ہوا تھا اجازت ملتے ہی ایسے بھاگا جیسے ابھی میں اسے ونمالا کے اغوا میں پھانسی پر لٹکا دوں گا اگلے روز میں نے اپنے سب انسپیکٹر فرزند علی کو تمام ضروری باتیں سمجھا کر لاہور بھیج دیا میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ مقامی تھانے دار سے ملے اور نہائیت رازداری کے ساتھ اس معاملے کی ٹو لگائے یاد رہے کہ اس سے پہلے میں پچھلے چار پانچ روز کے تمام اخبارات دیکھ چکا تھا کہیں بھی ونمالا کے اغوا یا گمشدگی کی خبر موجود نہیں تھی یہ خاصی حیرانی کی بات تھی شاید ونمالا کے وارث جان بوچ کر یہ خبر چھپا رہے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ویسے ہی اس واقعے سے لا علم ہوں میرا سب انسپیکٹر تیسرے روز واپس آیا اس نے وہی کچھ بتایا جو اخبارات سے ظاہر ہو رہا تھا ونمالا کے اغوا یا گمشدگی کی کوئی اطلاع نہیں تھی سب انسپیکٹر کی ملاقات ونمالا کے باپ سے بھی نہیں ہو سکتی تھی صرف اتنا پتا چلا کہ ونمالا لاہور میں نہیں ہے شاید نتیہ گلی یا ڈلہوزی میں برف باری دیکھنے گئی ہوئی ہے ونمالا کا باپ رگونات بھی اس کے پیچھے چلا گیا ہے سب انسپیکٹر نے اقل مندی سے کام لیتے ہوئے دو ایسے افراد سے بھی ملاقات کر لی تھی جو اشوکہ تھیٹر میں ڈرامے وغیرہ سٹیج کرتے تھے ونمالا ان کے ایک ڈرامے میں بھی کام کر رہی تھی یہ دونوں افراد جو سگے بھائی تھے سخت ست پٹائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ونمالا ایک نہائیت غیر ذمہ دار اداکارہ ہے شہرت کے سبب دن بدن اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے وہ انہیں بتائے بغیر ڈراما چھوڑ کر چلی گئی ہے لاہور میں حالات کا اشارہ بہت واضح تھا واقعات کی زنجیر میں ایک اور کڑی بلکل درست بیٹھ رہی تھی فلمی اداکارہ ونمالا ایک عجیب کھیل کھیلتے ہوئے خطرناک صورتحال میں پھس چکی تھی اب یہ بہت ضروری تھا کہ گرفتار شدہ چنگڑوں کی زبان کھلوائی جائے جیسے بھی ہو انہیں یہ بتانے پر مجبور کیا جائے کہ ونمالا اس وقت کہاں ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں یہ بڑی موٹی چمڑی کے لوگ تھے مار تو ان کے لئے حلوہ پوری تھی میں نے قریبی چوکی سے ایک سپیشل باورچی بلوایا اس باورچی کو ہم چھترول ماسٹر کہتے تھے حلوہ پوری میں ایسے مسالے ڈالتا تھا کہ وہ حلق سے اترنی مشکل ہو جاتی تھی لیکن ابھی اس باورچی نے لوگ اپ میں پہنچ کر پتاخ پتاخ پوریاں لگانا شروع ہی کی تھی کہ مجھے اس کا ہاتھ روکنا پڑا دراصل ایک اہم اطلاع آ گئی تھی میرے گھلو ملازم نے تھانے میں آ کر بتایا کہ بلال شاہ گھر آیا بیٹھا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے میں گرفتار شدہ چنگڑوں کی مار پٹائی رکوا کر گھر پہنچا تو بلال شاہ کو منتظر پایا وہ شیر کی طرح بیچینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا ظاہر تھا کوئی اہم اطلاع ہے جو اسے بیٹھنے بھی نہیں دے رہی بغیر کسی تمہید کے ہم اصل موضوع پر آ گئے بلال شاہ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا خان صاحب رات سترام جا نے ایک لڑکی چراغان چنگڑوں کے حوالے کی ہے چراغان کو سترام کا چھوٹا بھائی ہیرہ کہیں سے اٹھا کر لیا تھا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا مجھے رات ہی معلوم ہوا ہے کہ چراغان دراصل چنگڑی تھی اور اسے ہیرے نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا اس معاملے کا تعلق جوتی جھومکے والے چکر سے ہے بلال شاہ بولا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی لیکن اس روز بند جھوپڑے میں سترام اور چنگڑوں کے بندے میں جو بات ہوئی تھی اس میں چنگڑ نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو کوئی جھگڑا نہ کوئی رولا ہو سکتا ہے سانسیوں نے چراغان دے کر ان سے وہ لڑکی واپس لے لی ہو جسے چنگڑوں نے مستری آہاتے سے اٹھایا ہے میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا تھا ونمالہ سانسی نہیں تھی اور یہ بات سانسی بھی اچھی طرح جان گئے ہوں گے اس کے باوجود وہ خاموش رہے تھے اور چنگڑوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اسے چنگڑوں سے حاصل کر لیا تھا بدلے میں چنگڑوں کو ایک لٹی پوٹی عورت دے دی گئی تھی بڑی گہری چال تھی یہ میں نے بلال شاہ سے پوچھا ہیرے نے چراغاں سے بیا کر رکھا تھا نہیں جی وہ اعتماد سے بولا ویسے ہی رہ رہا تھا اس کے ساتھ ایسے معاملے میں کوئی شرم حیاء نہیں کرتے یہ روحی نالے والے عورت کو ڈھور ڈنگر سمجھتے ہیں میں نے کہا اس بات کا تو مجھے بھی پتا ہے لیکن کیا چراغاں کے وارث اسے دوبارہ قبول کر لیں گے خوشی سے کیوں نہیں کریں گے جناب جیسے کوئی اپنی گمشدہ بھینس واپس لے لیتا ہے ایسے یہ لوگ عورت بھی لے لیتے ہیں بھینس والا یہ نہیں سوچتا کہ کوئی اس کا دودھ پیتا رہا ہے اس طرح یہ روحی والے بھی نہیں سوچتے کہ کوئی مرد اس عورت کے ساتھ سوتا رہا ہے بس ان لوگوں کا رہن سہن ہی ایسا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چراغاں کے بدلے میں جو عورت سانسیوں کو ملے گی وہ پاک صافی واپس آگئی ہوگی بلکل نہیں جناب بلال شاہ کی باتوں کو رد کرنا بہت مشکل تھا وہ روحی نالے کے خانہ بدوشوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا میں نے کہا بلال شاہ ایک بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اس معاملے میں یہ معاملہ اب اتنا سیدھا نہیں رہا جتنا تم سمجھ رہے ہو کیا مطلب بلال شاہ نے آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑی میں نے کہا اگر تمہاری اطلاع درست ہے یعنی سانسیوں نے چراغاں کے بدلے میں بدھ کو اغوا ہونے والی لڑکی چنگڑوں سے لی ہے تو پھر وہ زبردست دھوکہ دے گئے ہیں میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا بلال شاہ بولا بات یہ ہے پیارے کہ سانسیوں کی کوئی لڑکی سرے سے اغوا ہی نہیں ہوئی تو پھر وہ جھمکے والی کون تھی وہ ایک معمولی خانہ بدوش نہیں فلموں اور ڈراموں کی بہت بڑی اداکارہ ہے مجھے تو یہ چنگڑ اندھے نظر آتے تھے یہ بھی نہ جان سکے کہ جسے اٹھا کر لائے ہیں وہ خانہ بدوش ہے یا خانہ بدوش بنی ہوئی ہے بلال شاہ کے چہرے پر اب حیرت کی بارش ہو رہی تھی غالباً اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا میں نے اسے ونمالہ کے ساتھ دیوندر کے عشق کی ساری کہانی سنائی اور آخر میں اسے بتایا کہ دیوندر ونمالہ کی جوتی اور اس کا جھمکہ پہچان چکا ہے بلال شاہ یہ سب کچھ حیرت میں ڈوب کر سنتا رہا اس نے گاہے گاہے مجھ سے سوالات بھی کیے اس کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی بولا اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس رات چنگڑوں نے ونمالہ کو سانسی سمجھ کر اغوا کیا تھا تو ونمالہ نے ان کی غلط فہمی دور نہ کی ہوگی یقیناً اس نے بتایا ہوگا کہ وہ خانہ بدوش نہیں شہر کی ایک پڑی لکھی لڑکی ہے اور نہ بھی بتایا ہو تو اس کے ہلیے اور باتچیت سے ظاہر ہو گیا ہوگا پھر چنگڑوں نے اسے سانسی کیسے سمجھ رکھا اور سانسیوں سے کیسے دھوکہ کھا لیا میں نے کہا تمہارا سوال اہم ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بنمالہ نے جان بوجھ کر اپنی اصلیت چھپا لی ہو وہ کیوں اپنی اصلیت چھپاتی اپنا آپ بتا کر چنگڑوں پر روب کیوں نہ ڈالتی بلال شاہ نے کھٹاک سے سوال کیا ایسا کرنے کی ایک سے زیادہ وجو ہو سکتی ہیں میں نے جواب دیا بہرحال اب تم فوراں ڈیرے پر واپس جاؤ تمہاری وہاں شدید ضرورت ہے جیسے ہی کوئی نئی اطلاع ملے مجھ سے رابطہ کرو بلال شاہ اب خود بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا اس نے زیادہ نخرے نہیں دکھائے اور ایک کب چائے کا پی کر رخصت ہو گیا میں فوراں تھانے پہنچا اور اپنے سب انسپیکٹر کو مشورے کے لیے بلائیا یہ بات میں پہلے سے جانتا تھا کہ سانسی چنگڑوں سے زیادہ ہشیار اور خرانٹ ہیں ونمالا والے واقعے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی تھی انہوں نے معمولی شکل و صورت کی ایک لڑکی دے کر چنگڑوں سے ونمالا جیسی لڑکی حاصل کر لی تھی بلکہ اب تو مجھے ایک اور بھی شک ہو رہا تھا ہو سکتا تھا وہ ونمالا کو پہچان گئے ہوں ایک مشہور ایکٹرس کو قبضے میں کر کے وہ کئی ایک فائدے حاصل کر سکتے تھے سب انسپیکٹر فرزند علی نے بھی میرے اس خیال کی تائید کی اس نے کہا نواز صاحب میرا خیال ہے مکھیہ سترام جا وغیرہ نے ونمالا کو پہچان لیا ہے وہ دیدہ دلیر مجرم ہیں ہو سکتا ہے ونمالا کے وارثوں کو بلیک میل کرنے کا پروگرام بنا لیں ایسی صورت میں ونمالا ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن سکتی ہے اب ہمارے سامنے دو راستے تھے ایک تو یہ کہ براہ راست کاروائی کی جائے سترام اور دلاور دونوں کو پکڑ لیا جائے اور جیسے بھی ہو ان سے لڑکی برامت کرائی جائے دوسری صورت یہ تھی کہ خاموشی سے ونمالا کا کھوج لگایا جائے اور چھاپا اس وقت مارا جائے جب پورا یقین ہو جائے کہ مغویہ برامت ہو جائے گی سب انسپیکٹر فرزند علی فوری کاروائی کے حق میں تھا اس کا کہنا تھا کہ سانسی خطرناک لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر مغویہ کسی بھی سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے اس کے برامت ہونے میں جتنی دیر لگے گی مسئلہ اتنا ہی پہچیدہ ہو جائے گا اگر ونمالا کوئی شریف پاک باز لڑکی ہوتی تو میں فرزند علی کی بات ماننے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ کرتا لیکن مجھے معلوم تھا وہ کس کماش کی عورت ہے سانسیوں کے قبضے میں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ اس کی کوئی عزت تھی ہی نہیں اپنے جسم کو تو اس نے خود کھلونا بنایا ہوا تھا اب تک وہ نہ جانے کس کس گھاٹ کا پانی پی چکی تھی اسے برامت کرانا تو میری ذمہ داری تھی لیکن فوری برامت کرانے کے چکر میں معاملہ بگاڑ لینا اکل مندی نہیں تھی سانسی وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے اور ان میں ایک سے ایک بڑھ کر قاتل اور قانون شکن تھا کسی بندے کو مار کر مدہ غائب کر دینا یا اسے آزاد علاقے میں بیچ آنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ اوپر سے جتنے آجز اور مسکین نظر آتے تھے اندر سے اتنے ہی خون خوار تھے ونمالہ کا ان کے قبضے میں چلے جانا ونمالہ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدقسمتی تھی اس بدقسمتی کا اثر کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے دو روز بعد مجھے ایک پیشی پر لاہور جانا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ خود جا کر ونمالہ کے گھر والوں سے ملوں یہ بات این ممکن تھی کہ سانسی ونمالہ کو حاصل کرنے کے بعد اس کے وارثوں سے رابطہ قائم کریں اور ونمالہ کے بدلے میں کسی بڑی رقم کا مطالبہ کر دیں لاہور پہنچ کر میں نے پہلے اپنی تاریخ بھگتائی پھر چھاؤنی کے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں ونمالہ کی رہائش گھا تھی میں وہاں سادہ کپروں میں پہنچا شام کا وقت تھا خوبصورت گیٹ والی کشادہ کوٹھی کے سامنے ایک گن مین کھڑا تھا میں نے اسے اپنا کارڈ دکھایا اور کہا کہ میں ونمالہ کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں گن مین نے ایک نوکر کو اندر بھیجا تھوڑی ہی دیر بعد چالیس برس کی عمر کا ایک شخص اپنے مٹکے جیسی توند ہلاتا ہوا باہر آ گیا اس کی تیز نگاہیں میری آنکھوں میں پیوس تھیں جی فرماؤ اس نے خالص لاہوری لہجے میں کہا میں نے ایک بار پھر اپنا تعرف کرایا اور اس سے کہا کہ میں ونمالہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں میز بان نے بڑے اتمنان سے میری بات سنی اور مجھے لے کر کوٹھی کے لون میں آ گیا یہاں گھاس پر خوبصورت کرسیاں بچھی تھیں اور میز پر ایک دو فلمی رسالے رکھے تھے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ توند والا گورا چٹا شخص ونمالہ کا سر پرست رگونات ہے رگونات نے دو گھوڑا بوسکی کی کمیز کی جیب میں سے ایک قیمتی سگرٹ نکال کر سلگایا اور بولا فرماؤ جناب کیا گل کرنی ہے وہ ایک بہت پرسکون شخص دکھائی دیتا تھا ایسے لوگوں کے دل کا حال چہرے سے پڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے میں نے کہا میں آپ کی بیٹی ونمالہ دیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا ونمالہ اس وقت ایپٹ آباد میں ہے لیکن آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ جلندر کے تھانے میں ہیں آپ کا ونمالہ سے یا ہم سے کیا تعلق واسطہ ہے میں نے پہلوان کے تیکھے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آپ سمجھدار بندے نظر آتے ہیں کوئی تعلق واسطہ ہے اسی لئے پوچھ رہا ہوں نہ کیسا تعلق واسطہ پہلوان سنبھل کر بیٹھ گیا میں نے کہا کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بتانا پسند کریں گے کہ ونمالہ اس وقت کہاں ہے اس میں بھرپور اعتماد سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا وہ ایپٹ آباد کے قریب ایک پہاڑی مقام پر ہے وہ کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی اس لئے ہم نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا ایپٹ آباد کا بھی بس آپ کو ہی بتا رہا ہوں کیا آپ کو یقین ہے میرا مطلب ہے آخری بار آپ کی ونمالہ دیوی سے کب ملاقات ہوئی وہ بولا کمال کی باتیں کرتے ہیں جی آپ بھی بادشاہو میں خود دو دن رہ کے آیا ہوں ایپٹ آباد میں اور فون تو دھیر آنی کا روزانہ آتا ہے ابھی دوپہر کو آیا ہوا تھا میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی جناب شاید ہمیں ہی دھوکہ ہوا ہے لیکن گل کیا ہے جی تھوڑا بہت ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا بس جی ہمیں کچھ شبہ ہوا تھا پچھلے ہفتے جلندر کے قصب جی پور سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے ہمیں ایک گواہی ملی تھی کہ مغویہ کی شکل فلموں کی مشہور اداکارہ ونمالا دیوی سے ملتی ہے میں بات کرتے کرتے رگونات کے چہرے کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا اس کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا یا تو یہ شخص زبردست اداکار ہے یا واقعی ہم کسی دھوکے میں ہیں در حقیقت ابھی تک اس بات کا کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں تھا کہ مستری آہاتے سے اغوا ہونے والی لڑکی واقعی ونمالا ہے صرف ایک دیوندر پروانا کا بیان تھا کہ موقع سے ملنے والی جھوٹی ونمالا کی ہے اور وہ اس رات اس سے ملنے کریانے کی دھکان میں آئی تھی دیوندر پروانا کوئی معتبر گواہ نہیں تھا ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے ممکن ہے ونمالا سے ملتی جلتی کسی لڑکی کو پروانے نے ونمالا سمجھ لیا ہو یا پھر کوئی لڑکی سرے سے اس کی دھکان میں آئی ہی نہ ہو لیکن پھر فوراں میرا دھیان اس خط کی طرف چلا گیا جو چنگڑوں کے ڈیرے سے ملا تھا اور جس پر چھاؤنی کا ایڈرس لکھا ہوا تھا میں قریباً آدھا گھنٹہ رگونات کے پاس بیٹھا اس دوران دوسرے اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوئی ان میں ونمالا کی خوبصورت ماں کے علاوہ چند قریبی رشتے دار بھی تھے وہ سب کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کافی جلدی میں تھے میں نے رگونات سے رخصت ہونا مناسب سمجھا اور اجازت لے کر باہر آ گیا دو گلیاں چھوڑ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک درخت تلے کھڑی کر رکھی تھی موٹر سائیکل لے کر میں ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا وہاں موٹر سائیکل جمع کرانے کے بعد مجھے واپس جلندھر روانہ ہو جانا تھا ابھی میں ونمالا کے گھر سے تین چار فرلانگ ہی دور آیا تھا کہ ایک کھٹارہ کار تیزی سے آئی اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اینک والے ایک دبلے پتلے شخص نے گاڑی کے اندر سے اشارہ کر کے مجھے رکنے کے لیے کہا میں نے موٹر سائیکل روک دی اس نے بھی کار روک دی اور کھڑکی سے سر نکال کر بولا بھائی صاحب میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے چند منٹ دیں گے میں اس شخص کو ونمالا کی کوٹھی میں دیکھ چکا تھا رگو نات نے اس کا نام کرن کمار بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ونمالا کے چچا ہیں کرن کمار کے کہنے پر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لاک کر دی اور اس کی کھٹارہ گاڑی میں آ بیٹھا وہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے ایک گلی میں لے گیا اور بچوں کے ایک پارک کے سامنے روک دی ہمارا تعرف تو ہو ہی چکا تھا وہ چھوٹی سی تمہید باننے کے بعد اصل موضوع پر آ گیا کہنے لگا نواز صاحب آپ مجھے عام پولیس والوں سے مختلف نظر آئے ہیں اسی لئے آپ کے پیچھے آیا ہوں ایک اہم معاملے میں آپ کو ہمراز بنانے کی جررت کر رہا ہوں میں آپ سے اپنی بھتیجی ونمالا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی کہیے میں ہماتن متوجہ ہو گیا کرن کمار بولا رگونات کو آپ سے جھوٹ بولنا پڑا ہے ورنہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے ونمالا اغواہ ہو چکی ہے اور اس وقت خانہ بدوشوں کے قبضے میں ہیں یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا میں نے کرن کمار سے پوچھا آپ کو یہ بات کب معلوم ہوئی پچھلے اتوار کو کرن کمار نے جواب دیا وہ بھد کو گم ہوئی تھی اور اسی روز ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے لیکن ہم اس خبر کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے سٹوڈیو میں اور سٹوڈیو سے باہر ونمالا کے کئی حاصد اور بدخواہ موجود ہیں ہمیں ڈر تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اسکینڈل بنائیں گے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے لہٰذا ہم نے بہانہ تراشا کہ ونمالا کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے چلی گئی ہے اور اس کی ہدایت ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے دوسری طرف ہم بے پناہ پریشانی کے عالم میں اسے تلاش کر رہے تھے آخر اتوار کے روز ونمالا کی سہیلی آشا نے یہ انکشاف کیا کہ ونمالا بھوت کے روز چندیگڑ کی آؤٹڈور شوٹنگ سے واپس آتے ہوئے جلندر میں رک گئی تھی انہوں نے جلندر کے گولڈن سٹار ہوتل میں قیام کیا اور یہی پر ونمالا سے وہ سنگین غلطی ہو گئی جس کے لیے اب اسے اور ہم سب کو پچتانا پڑ رہا ہے نواز صاحب میں نے آپ پر اعتماد کیا ہے اس لیے اب کچھ بھی آپ سے چھپانا نہیں چاہتا کیونکہ بندے پر اعتماد کیا جاتا ہے یا بالکل نہیں کیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ ونمالا ایک بے حد غیر ذمہ دار لڑکی ہے لاعبالی پن بہت ہے موڈی ایسی ہے کہ کئی بار بغیر کسی وجہ کے شوٹنگ پیک کرا دیتی ہے اور فلم ساز بان بان کرتے رہ جاتے ہیں اس کی سہیلی آشا نے جو کچھ بتایا اس سے پتا چلا ہے کہ جلندر میں بھی اس نے ایک ایسی ہی حرکت کی آپ کے قصبے جائپور میں اس کا کوئی پرستار دیوندر نامی رہتا ہے پتا نہیں کون گھسیارہ ہے وہ ترنگ میں آ کر اس سے ملنے نکل کھڑی ہوئی اس کے پاس شوٹنگ کے بہت سے لباس تھے جن میں ایک سانسی لڑکی کا لباس بھی تھا اس نے وہ لباس پہن لیا لباس کے ساتھ جوتی نہیں تھی لہٰذا اسے اپنی موڈرن جوتی ہی پہننا پڑی پھر اس نے ڈرائیور کو ہوتل میں ہی چھوڑا اور گاڑی لے کر جائپور پہنچ گئی آشا بھی اس کے ساتھ تھی ایک جگہ گاڑی سے اتر گئی اور آشا سے کہنے لگی کہ وہ صبح چار بجے اسی جگہ آ کر اسے لے جائے آشا اس کے مزاج کو سمجھتی تھی اسے معلوم تھا اب روکنے ٹوکنے سے کچھ نہیں ہوگا اسے جو کرنا ہے کر کے رہے گی